یزید کی لشکر جو امام حسین کے مقابلے میں آیا امام حسین کے لشکر کی تعداد بہتر تھی تو یزید نے بائیس ہزار مجھے بتا یہ بہتر کا بائیس ہزار سے کو مقابلہ ہوتا ہے عمر بن سعید نے پھر عبیداللہ ابن زیاد کو لکھا کہ بائیس ہزار بندے تھوڑے ہیں کچھ بندے زیادہ بھیج تو عمر بن سعید کو عبیداللہ ابن زیاد کہنے لگے کہ تو پاگل تو نہیں ہو گیا بہتر کے لشکر کا بائیس ہزار بھیجا اور کتنا بھیجوں تو اس نے کہا تمہیں یہ نہیں پتا یہ لوگ کون ہیں یہ مولا علی شہرِ خدا کی اولاد ہیں ان میں ایک ایک شخص ایسا ہے جو ایک ایک ہزار کے مقابلے میں لڑنا جانتا ہے تو یہاں کمزوری دکھائی جاتی ہے ہمارے بچے سمجھنے لگے ہیں کہ یہ شاید کوئی ایسی داستان ہے اور اس طرح کا محول ٹی وی میں دیکھ رہا تھا اس طرح کا محول بنایا جاتا ہے جیسے کوئی خوف ہے یعنی واقعہ کربلا کوئی ایسا واقعہ جسے دیکھ کے خوف تاری ہو جائے بچے راتوں کو ڈرے وہ اکیلے درخت دکھائے جا رہے ہیں اور تیر دکھائے جا رہے ہیں اوہ یار کیا قوم کی تربیت کر رہے ہیں واقعہ کربلا حوصلے کا نام ہے دلیری کا نام ہے سنیں بات اصل میں کیا تھی بڑے ٹھنڈے دماغ سے میری بات کو سمجھئے گا حضرت مولا علی شہر خدا کے بعد مسلمانوں کے متفقہ امیر بنے تھے حضرت امیر معاویہ انہیں امیر کس نے بنایا تھا امام حسن نے حضرت علی کے بڑے سائفزادے حضرت امام حسن نے ان سے صلاح کی انہیں خلافت دی اور صحیح بخاری میں نبی پاک نے فرمایا تھا میرا بیٹا حسن سردار ہے جب مسلمانوں کی جماعتوں میں لہو بے جائے گا تو حسن ان کی صلاح کرا دے گا وہ صلاح امام حسن نے کرائی جناب امیر معاویہ امیر بن گئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بڑا پیار کرتے تھے نبی پاک سے بڑا احترام کرتے تھے حضور کے خاندان کا ان کی جو اجتہادی خطائیں ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں چونکہ امام حسن نے ان سے صلاح کر لے لہذا ہم بھی ان کے بارے میں کوئی جملہ کہنے کے مجاز ہماری مجبوری امام حسن ہے اس لیے کہ جسے امام حسن صحیح کہے پھر امام حسن کے ماننے والے کو اسے غلط نہیں کہنا چاہیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا جب وصال ہوا تو حضرت امام حسن پہلے ہی ان سے وصال کر گئے آپ کو زہر دے دیا کہ آپ شہید ہو گئے امام حسین موجود تھے تو یزید کے بارے میں لوگوں نے کہا جناب امیر معاویہ سے کہ یہ ٹھیک ہے مناسب ہے اور بھادر ہے دلیر ہے وہ جو ہوتے ہیں نا خوش آمدی ٹولا تو حضرت امیر معاویہ کے گرد بھی کچھ ایسے لوگ تھے انہوں نے آپ سے کہا کہ یزید کو نامزد کر دیں تو آپ نے یزید کو بلایا حوالہ مجھ سے دیکھ لی دئیے گا بلا کے فرمایا کہ تین بندوں کے سامنے اپنی خلافت پیش کرنا اگر وہ تجھے مان جائیں تو امیر بن جانا نہ مانے تو چپ کر کے گھر بیٹھ جانا وہ تین بندے کون ہیں جناب عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن زبیر اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ وسیعت فرمائی جناب امیر معاویہ حضرت امام حسین کی وہ شخصیت تھی کہ مشکات میں حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جناب ام فضل صبح صبح گھبرائی حضور کی بارگاہ میں آئیں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے عجیب خواب دیکھا ہے میں ڈھر گئی ہوں حضور نے فرمایا چچی کیا دیکھا عرض کی حضور میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے وجود کا گوشت کا ایک ٹکڑا کٹ کے میری جھولی میں آگیا ہے حضور یہ کیا ہے تو محبوب خواب سن کے مسکرائے فرمایا چچی یہ پریشانی والا خواب نہیں یہ تو خوشی والا خواب ہے اللہ فاطمہ کو بیٹا عطا کرے گا اور وہ تیری گود میں کھیلا کرے گا چونکہ وہ میرے وجود کا ٹکڑا ہوگا لہذا خواب تجھے یہ آئی ہے تو امام حسین پیدا ہوئے امام حسین کی عمر ابھی گیارہ مہینے تھی تو نبی پاک نے امام حسین کو جناب ام فضل اپنی چچی کی گود میں دے دیا کہ فاطمہ کے لئے دونوں بچے سنبھالنا مشکل ہوگا وہ خواب اس طرح پوری ہوئی امام حسین سے حضور نے بڑا پیار کیا بڑی محبت فرمائی نبی پاک سے کچھ حدیثیں میں نے جمعہ میں عرض کی تھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں یہ واحد بچہ تھا حضور کے گھرانے کا کہ میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو یہ حضور سے کہہ رہے ہیں نبی پاک سے کہ نانا جی اٹھ کے کھڑے ہو کہتے ہیں حضور کھڑے ہو گئے تو کہنے لگے میں نے آپ کے برابر جانا ہے بچے جو مرضی دید کر لیتے ہیں قد چھوٹا تھا عمر ساڑھے ساتھ سال تھی کہنے لگے نانا میں نے برابر جانا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ لیے فرمایا چل پھر ہو جا برابر تو حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں انہوں نے حضور نے ہاتھ پکڑے اوپر کھینچا تو امام حسین نے پہلے اپنے پیر حضور کے گھٹنوں پہ رکھے پھر نبی پاک کے سینے پہ رکھے اور جب ان کا قد سر تھوڑا سا حضور سے انچا ہو گیا تو معبوب فرمانے لگے چل بس کر تو نے تو کہا تھا آپ کے برابر ہونا تو تو اوپر نکل گیا ہے چل بس کر فرماتے ہیں پھر امام حسین نے زبان باہر نکالی تو معبوب ان کی زبان چوسنے لگے پھر ساتھ لٹا لیا اور انہیں سونگنے لگے تو میں نے عرض کی حضور اب حسین کو سونگتے کیوں ہیں تو فرمایا ابو حریرہ مجھے حسین کے وجود سے جنت کی خوشب ہوا دیئے مجھے حسین کے وجود سے جنت کی ایک دن حضور گزر رہے تھے اصل اس طرح تھا کہ یہ نبی پاک کا حجرہ تھا جن لوگوں کو اللہ نے مدینے کی زیارت کرائی ہے وہ جان سکتے ہیں نبی پاک کا حجرہ تھا تو حضور کے حجرے کی اس جانب یعنی مسجد کی جو بالکل سیدھ ہے اس کی بیک میں سیدہ فاطمہ رہتی تو حضور اکثر نہ نماز کے لیے جب نکلتے تو حضرت فاطمہ کے حجرے کے پاس سے ہو کر دوبارہ محراب میں جاتے معبوب حجرے کے پاس سے گزرے تو امام حسین رو رہے تھے تو حضرت فاطمہ نے کسی بات میں جھڑک دیا تو امام حسین رونے لگے تو نبی پاک نماز کے لیے گئے تو واپس لا اٹھائے اور واپس تشریف لا کے کہا فاطمہ حسین کو کیا ہوا عرض کہ یا رسول اللہ تنگ کر رہے تھے میں نے ڈانٹ دیا ہے کیا خوبصورت جملے ہیں حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا فاطمہ اس کو حسین کو نہ رونے نہ دیا گا یہ جب روتا ہے نا تو میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے تو بی بی صاحبہ کہتے ہیں یہ حکم آیا نبی پاک کا میرے نا پھر میں نے ڈانٹ نہ چھوڑ دیا یہ ان کے فضائل تھے ان کی تربیت خود نبی پاک نے فرمائی خود ڈیوٹی میں کسی منطق کا فلس میں اب تو اللہ تعالیٰ معاف کرے پہلے ہم لوگوں کو کہتے تھے فلانی مجلس میں نہ جانا فلانی اب تو مسئیبت بن گئی ہے جانے کی ضرورت نہیں ہر شہہ موبائل میں آگئی مجھے بھیجتے ہیں کہتے ہیں حضرت صاحب یہ ذرا سننا یہ ذرا سننا کل کراچی سے کچھ میمان آگئے اب بچوں نے وہ کلپ سمال کے یہ مولوی دیکھو کیا کہتا ہے اب آیتیں پڑی جا رہی ہیں قرآن پاک کی اتنا ٹکڑا یہاں سے لیتے ہیں اتنا ٹکڑا یہاں سے لیتے ہیں وہ ملا کے پتہ نہیں کون سا مکسچر بنا رہے ہیں کسی آیت کا ترجمہ نہیں کوئی واضح حدیث نہیں ایسے ہوا ہوگا پھر اس کو اس سے جوڑ لیں تو کیا بنتا ہے اتنی جمع کر یہ کون سا دین ہے جو تور مرود کے بیان کر رہے ہیں کون سا مذہب ہے دین تو واضح ہے کھلی کتاب ہے اب ہمارا یہ شوق ہے ہم ہر تماشا دیکھنا چاہتے ہیں ہم اپنے لوگوں کی قدر نہیں کرتے ہیں اور بڑی بڑی دور جا کے ہم غلط معاملات میں جاتے ہیں پھر ذہن ہمارے شکوک کا شکار ہوتے ہیں ہمیں سمجھنا چاہئے کوئی ایسی کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے جب ان کے واضح چیزیں ان کی کتابیں موجود ہیں حدیث میں موجود ہیں قرآن مجید میں ان کے فضائل کھل کے موجود ہیں تو دور جانے کی کیا ضرورت ہے حضور ان کی ٹریننگ کراتے تھے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک نے دعا مانگی تھی یا اللہ میرے گھر والوں کو زیادہ روزی نہ دینا انہیں ایک وقت روٹی دینا ایک وقت کی بھوک دینا یہ جو دس دن کربلا میں انہیں ٹینشن نہیں نہ ہوئی انہیں عادت تھی فاقہ کرنے انہیں تین تین دن وصلی روزے رکھنے کی عادت تھی پہلی بات دوسرا یہ کہ جہاد کی تربیت حضور خود کرا تے حضرت فاطمہ تزارہ کہتی میں پڑھ دے کے پیچھے دیکھ رہی تھی نبی پاک نے امام حسن اور حسین سے فرمایا چلو میرے سامنے کشتی لڑو تو دونوں حضرات آپس میں جب کشتی لڑنے لگے تو نبی پاک نہ امام حسن کو کہتے ہیں حسن حسین کو ٹانگوں سے پکڑو حسن حسین کو پیچھے سے پکڑو جب نبی پاک بار بار امام حسن کو بتا رہے تھے تو سیدہ پیچھے سے بول پڑی کہنے لگی یا رسول اللہ آپ چھوٹے کو بتائے آپ بڑے کو بتا رہے بڑا تو پہلے گیارہ مہینے بڑا ہے تو آپ چھوٹے کو بتائے بڑے کو بتا رہے تو فرمایا فاطمہ تو چپ کرنا جو میں دیکھ رہا ہوں تو نہیں نہ دیکھ رہی ایک کو میں بتا رہا ہوں دوسرے کو جبریلی امین بتا رہے تو یہ حضور نے اپنے سامنے ان کی تربیت کیٹ رہے نہیں ہوا یہ کہ یزید جب امیر بنانا دو تین چیزیں ہوتی ہیں جب کسی بندے کو کابو کرنا ہوتا ہے دو تین چار پانچ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے بندہ کابو آتا ہے تو اس نے بھی فوری طور پر یزید نے دیکھا میرے لئے مسئلہ کیا بڑھ سکتا ہے ولید بن عطبہ اس وقت مدینہ کا گورنر تھا یزید نے اس کو خط لکھا کہ امیر عرب کا رواج آج بھی ہے کہ جب تک نئے خلیفہ کی بیعت نہیں ہو جاتی پرانے کے انتقال کی خبر ہی نہیں دیتے اس کو رکھے رکھتے ہیں یہ ان کا طریقہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ولی اہد اچھی طرح قبضہ کر لے پھر بتائیں گے حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا بتایا نہیں یزید نے اب کیا کیا کیونکہ بڑا چلاک آدمی تھا بڑا شاتر تھا بڑا تیز تھا اس نے ولید کو خط لکھا کہنے لگا کہ فوری طور پہ عبداللہ ابن عباس کو بلاو اور سکھو میری بیعت کریں یہ جو بیعت ہوتی تھی یہ بھی سننے کیا ہوتی تھی یہ بیعت حلف ہوتا تھا کہ میں اللہ رسول کے نام پہ حلف دیتا ہوں کہ میں یزید کی اطاعت کروں گا میں اس کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کروں گا یہ بیعت لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ہاتھ پکڑنے کا نام بیعت تھا اس بیعت کا متبادل جمہوری ملکوں کے اندر ووٹ آیا ہے تو کہا بیعت کریں حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھی بلاو عبداللہ بن زبیر کو بھی بلاو امام حسین کو بھی بلاو امام حسین آدھی رات کے وقت بیٹھے تھے مسجد نبوی میں چونکہ پانچوں نمازوں کیا آپ امامت کرتے ہیں امام حسین نماز پڑھا کے عشاء کی بیٹھے تھے جناب عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن زبیر کون تھے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوپی پوتے تھے اور جناب صدیق اکبر کے نواز سے تھے حضرت عبداللہ بن زبیر اور جناب زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ سیابی ہیں ان کے بیٹے تھے بہت زیرہ کادمی تھے یہ بھی امام حسین کے پاس بیٹھے تھے عبداللہ بن عباس بھی تھے یہ حضور کے چچا کے بیٹے ہیں اس امت کے پہلے مفسر ہے قرآن پاک یہ لوگ بیٹھے تھے تو ولید نے ایک بندہ بھیجا اس نے آکے کہا جناب آپ کو گورنر صاحب نے بلایا ہے تو عبداللہ بن زبیر کہنے لگے حسین اس وقت بلانے کی بات سمجھ میں نہیں آئی تو امام حسین بڑے بصیرت والے تھے اللہ نے بصیرت دی تھی کہنے لگے عبداللہ آپ کو سمجھ نہیں آئی مجھے سمجھ آگئی امیر معاویہ ویسال کر گئے اور یہ ہمیں جو بلایا گیا ہے یہ یزید کی بیعت کے لئے بلایا گیا ہے تو کہا پھر آپ آدھی رات کو نہ جائیں آپ کے لئے خطرہ ہوگا تو امام حسین فرمانے لگے خطرہ حسین کو نہیں ہوتا کہا پھر بھی آپ مربانی کریں ذرا احتیاط سے جائیں تو جناب عبداللہ بن زبیر نے عبداللہ بن عباس نے چودہ بندے نیزے دے کے تلوارے دے کے امام حسین کے ساتھ بیجے اور کہا کہ امام حسین اگر اس نے کوئی غلط ملت بات کی نہ زبردستی بیعت کرنے کا کہا تو آپ بس کوئی ایک بات اونچی آواز میں کر دینا یہ سپاہی پیچھے آ جائیں گے امام حسین ان چودہ بندوں کو لے کے گورنر آس پہنچ گئے جب آپ وہاں پہنچے اس نے بتایا اس نے کہا جی حضرت امیر معاویہ انتقال کر گئے اور آپ نے یزید کی بیعت کرنی ہے تو امام حسین فرمانے لگے میں چھوپ کے بیعت نہیں کروں گا مجمع لگاؤ جمعہ والدین اعلان کرو جو طریقہ ہے حضرت ابوبکر صدیق کا جو طریقہ ہے حضرت عمر فاروق کا جو انداز حضرت عثمانے گنی کا ہے جو مولا علی کا ہے سرے عام اعلان کرو اگر ساری دنیا یزید کی بیعت کرے گی تو میں بھی تیار ہوں تم مجھ سے بیعت لے کے پھر لوگوں کو بتانا چاہتے ہو کہ حسین بیعت وہ کر رہے ہیں تو تم کیوں نہیں کر رہے ہیں میں عام آدمی نہیں ہوں لہذا چھپ کے بیعت نہیں کرتا جب یہ بات کی نا تو ولید بڑا نرم دلتا اور امام حسین کی شان کو جانتا تھا وہ جانتا تھا یہ نبی پاک کا خاندان ہے اس نے کہا جی مجھ مجھے تو حکم تھا باقی آپ حضور کے نواز ہیں میں کر کچھ وہاں ایک بڑا بدبخت شخص بیعتا تھا عبد الملک بیر مروان وہ ولید سے کہنے لگا کہ اگر حسین آج تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو تمہارے لئے بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے اگر تیرے اندر جررت ہے تو آ سامنے حسین کے اس کے کانوں میں باتیں نہ کر کانہ پوسی نہ کر باہر آمیدان میں شرارت نہ کر باہر آ میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں کہ حسین سے مقابلہ کرنے کا انجام کیا ہے یہ کہہ کہ امام حسین باہر نکلے اپنے بھائی محمد بن انفیہ کو بلایا عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن عباس دھیر سارے لوگ کٹھے ہو گئے فرمایا یہ معاملہ ہے اب کیا کرنا ہے تو وہ کہنے لگے حضور وقت ابھی مناسب نہیں ہے آپ اس طرح کریں یہاں رکھیں ہم مکہ سے عراق سے کوفے سے لوگوں کو بلاتے ہیں یہاں ایک بڑی مجلس مشاورت قائم کرتے ہیں امام حسین فرمانے لگے اگر تو مشاورت قائم کروگے تو ولید اور عبدالملک بن مروان وہ تو جنگ کرنے کو تیار ہیں اور نبی پاک نے فرمایا ایک مہنڈہ ہوگا جس کی وجہ سے مدینے کی گلیوں میں لہو بہے گا لگے میں مدینہ چھوڑ جاؤں گا لیکن مدینے کی حرمت پامال نہیں ہونے دوں گا امام علی مقامہ دی رات کے وقت نکلے سیدہ فاطمہ کا دروازہ ایک اس دن جس دن حضرت مولا علی کوفے چلے گئے اور دوبارہ آج طالع لگا جب امام حسین نکلے آپ جنت البقی کے پیچھے کھڑے ہو کے حضور کا روزہ دیکھنے لگے اس وقت گمبت تو نہیں ہوتا تھا روزہ دیکھنے لگے نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو سارا خاندان لے گئے مکہ تشریف لے گئے حج کے ایام قریب آنے والے تھے امام حسین نے وہاں لوگوں سے باتیں کی جب امام حسین وہاں پہنچے تو کوفے سے خط آنے لگے کوفہ حضرت علی کا دار الخلافہ تھا وہاں آپ کے محبین پیار کرنے والے دھیروں تھے انہیں خط لکھے کہ حضور آپ چھپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے اوپر یزید مسلط ہو گیا ہے آپ اگر میدان میں نہیں نکلیں گے آپ نہیں آئیں گے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں شکوا کریں گے کہ کوئی ہماری کمان کرنے کو تیاری نہیں ہوا اور وہ خاط ایک دو تین نہیں آئے وہ خاط اتنے تھے کہ تین بوریوں میں بھرے تھے امام حسین تین بوریوں میں اب مجبوری ہو جاتی ہے حق کے لیے کئی دفعہ بات کرنا مجبوری ہوتی ہے اگر نہیں کرے گا تو پھر اس کو بھی قبر میں جواب دینا پڑے گا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ میں اب لوگوں کو جمع کیا مشورے کے لیے ہر بندے نے کہا حضور وہ بلات ہو رہے ہیں پر اپنے وعدوں کے پکے کہا حضور وہ پکے نہیں آپ نہ جائیں ہر بندے نے کہا حالات ٹھیک نہیں حالات گراؤنڈ ریالٹی صحیح نہیں یہی مشور آج بھی ہر بندہ دیتا ہے ابھی حالات نہیں اتنے خراب علات کبھی نہیں ہوئے تھے جتنے امام حسین کے دور میں تھے لیکن فرمایا میں دین کے خلاف غلط حکمران کو مسلط ہونے کی اجازت بول کے بتائیے بول کے غلط حکمران کو مسلط ہونے کی اجازت مضاحمت کروں گا مخالفت کروں گا امام کہنے لگے کوئی بات نہیں وہ میرے ساتھ چلیں نہ چلیں لیکن میں کوفے جاؤں گا وہ لوگ میرے ساتھ کھڑا انہیں کو تیار ہیں تو وہ جھوٹ ہے یا ساتھ چہے پر میں چلوں گا اب امام علی مقام نے اسرار فرمایا تو جو آپ کے قریبی صحابہ اکرام کی اولادیں تھی ساری یہ بھی اب بیماری ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جی صحابہ نہیں ساتھ چلے تو میں کہتا ہوں اہلِ بیعتِ نبوت کہ تو کل افراد اکیس تھے تو بہتر میں باقی اولادیں کس کی تھی وہ ساری صحابہ کی اولادیں تھی وہ سارے پتہ نہیں کیوں اس طرح کا فلسفہ بیان کیا جاتا ہے جس میں حالات خراب ہو حضرتِ سیدنا امام علی مقام کو جب بہت زیادہ کہا گیا نا تو امامِ حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا چلوں میں ایک کام کرتا ہوں مسلم بن اکیل کو بھیجتا ہوں حضرتِ علی کے بھتیجے ہیں امامِ حسین رضی اللہ تعالی انہوں کے چچا کے بیٹے ہیں حضرتِ اکیل کے صحابہ زادے مسلم بن اکیل پڑے سمجدار آدمی تھے معاملہ فہم تھے بڑے جروی تھے اتنا زبردست مشور اکم لوگ دیتے ہیں جتنا حضرت مسلم بن اکیل دیتے تھے ان کو بھیجا گیا کوفے اب اس میں بڑی تفصیل ہے وہ اپنے دو بچے بھی لے گئے جب وہ کوفے پہنچے نا تو کوفے پر جنابِ نومان بن بشیر کی حکومت تھی آپ گورنر تھے اور اہلِ بیعت سے بڑی عقیدت رکھنے والے نرم رویہ عبیداللہ ابنِ زیاد کوفے کا گورنر نہیں تھا یہ کسی اور علاقے کا تھا جب آپ وہاں پہنچیں تو نومان بن بشیر نے دیکھا کہ حضرت مسلم بن اکیل آئے ہیں تو لوگ دوڑے ان کی بیعت کرنے بھاگے اتنے لوگ جمع ہوئے کہ ایک دن میں سترہ ہزار آدمی نے بیعت کر لی کتنے بندے جی سترہ ہزار آدمی ایک دن آیا اب وہ جو امامِ مسلم بن اکیل کے وہاں نعرے لگانے والے تھے کہنے لگے یہ پہلے دن کی کارکردگی ہے دو چار دن میں دیکھئے کیا ہوتا ہے دو چار دن میں کیا ہوا چالیس ہزار آدمی نے بیعت کر لی اب وہ چالیس ہزار بندہ تیار ہو گیا ادھر سے جو یزید کے وفادار تھے انہوں نے خط لکھا یزید کو کہ تُو نے بڑا نرم آدمی گورنر بنایا ہے اور چالیس ہزار بندہ چلا گیا حسین کی طرف اگر ایک دن مسلم بن اکیل آن رہے تو جو تورا گورنر بیٹھے ہیں نا جنابِ نومان بن مشیر ان کو گورنر رہا اس نے نکال کے مسلم بن اکیل قبضہ کر لیں گے تو چپ کر کے بیٹھا ہے یزید بڑا تیز تھا اس نے ایک آدمی گھوڑے پہ دڑایا عبیداللہ ابن زیاد ایک اور علاقے کا گورنر تھا پر بڑا ظالم سا بدماش تھا بڑا سخت گیر آدمی تھا اس کو کہا کہ تُو پہلے ایک صوبے کا گورنر ہے جا تجھے دوسرا صوبہ بھی دیا اس طرح کار فوری طور پہ کوفے پہنچ اور جا کے مسلم بن اکیل کو گرفتار کار جو آدمی ان کا ساتھ پھر بھی دے اسے قتل گر دے اس نے کیا کیا وہ آدھی رات کو آیا موت چھپایا جببہ پہنا لوگ سمجھے امام حسین آگئے بہت سارے لوگوں نے اس کے نعرے بھی لگائے وہ چپکے سے داخل ہوا اندر اور چپکے سے داخل ہو کہ اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو معذول کیا کوفے کے گورنر آہ اس پہ قبضہ کیا پھر اس نے اسی وقت سوئے ہوئے سرکردہ لوگ جس طرح ایک گاؤں کا چودری دوسرے کا محلے میں قبیلوں کے جو لوگ تھے چودریوں کو بلایا کچھ کو سزائیں دیں کچھ کو سخت کہا کچھ کو ان کے عیب گنوائے کہ وہ تمہارا فلانا مسئلہ پھر خراب کر دوں گا بلیک میل کیا صبح ہونے تک حالات اگر تم نے میرے قابو میں نہ کیے تو یاد رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے حق پہ کھڑا ہونا بڑی چیزیں لوگوں کو یاد آتی ہیں اللہ جانتا ہے پہلے کچھ ہوتا ہے بعد میں معاملہ کچھ ہوتا ہے حضرت مسلم بن اکیل کے ساتھ جس دن عبید اللہ ابن زیاد آیا چالیس ہزار کلش کر تھا اگلے دن صبح ہوئی اگلے دن تو یہ حال ہو گیا کہ آپ جب کوفے کی جامعہ مسجد میں زور کی نماز کے لئے گئے تو کوئی پانچ سات ہزار آدمی نماز پڑھنے آیا اور جب مغرب کا وقت آیا تو لوگوں نے چند ہزار لوگ رہ گئے نماز کی نیت باندھی توجہ کرنا میری بات پہ ایک مسئلہ بھی سمجھ میں آئے گا لوگوں نے نماز کی نیت باندھی تو حضرت مسلم بن اکیل امامت کر رہے ہیں ہاتھ باندے ہوئے تو بہت سارے لوگوں نے پیچھے ہاتھ چھوڑ دیئے ایک بندے نے دوسرے سے پوچھا ہاتھ کیوں نہیں باندھتے کہنے لگے اگر عبید اللہ ابن زیاد کے کسی بندے نے دیکھ لیا نہ تو ہم اسے کہیں گے ہم تو نماز پاڑھ ہی نہیں رہے تھے وہ ایسے ہی کھڑے تھے ہاتھ ہی نہیں باندھے سیرے سے جب نماز کی امامت باندھی تو دس گیارہ صفحیں تھی جب مسلم بن اکیل رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں سلام پھیرا تو پیچھے بندے ہی کوئی نہیں تھا حضرت مسلم بن اکیل کو گرفتار کیا گیا عرب کا رواج تھا دشمن کو سخت سزا دیں تاکہ باعث عبرت بنے بہت انچا منار تھا کوفے کا گورنر راوز اس کا اوپر لے جا کے جناب مسلم بن اکیل کو زمین پہ گرایا گیا اور جب وہ شہید ہو گئے تو شہید ہونے سے ایک رات پہلے وہ خط لکھ چکے تھے امام حسین کو کہ آپ آ جائیں حالات بڑے اچھے خط ملا تو امام حسین مکہ سے کوفے کے جانب چل پڑے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے جب چل پڑے تشریف لا رہے تھے تو رستے میں فرزق شاعر ملا بڑا محبی اہل بیعت تھا رستے میں ملاقات ہوئی اللہ اکبر حضرت مسلم بن اکیل جب گرایا شہید ہو گئے تو پھر اس نے اس طرح کیا کہ آپ کی لاش کو لٹکا دیا چوک میں لوگ دیکھتے تھے تو عورتیں بچوں کہتی تھی تو انہیں بار نہیں نکلنا ہم نے نہیں امام حسین کے ساتھ چلنا تو رہو گی تو دیکھی جائے آج کتنے لوگ ہیں کتنی دیگے پکی کتنی نیازیں بٹی کیا کچھ ہوا آپ نراض نہ ہونا میں آپ میں سے ہوں آپ مجھ سے ہیں یہ بات آپ کی نہیں میری سب کی ہے آج بھی اگر امام حسین کے نام پہ جان دینے کی باری آئے گی تو دے گئی رہ جائیں گی نراض تو نہیں ہو گئے آپ لوگ فٹا فٹ ماہیں کہیں گی بار دی جانا بلکل پتر سانو کی لگے سارا دین کوئی ہمارے لیے پیر صاحب تو بھر کرتے رہتے ہیں باتیں ان کا تو کام ہے خبردار ہم نے نہیں جانا دیکھیں نینے کو سارے تیار ہیں جانے دینے کو تیار ہونا نراض ہو گئے آپ لوگ چلو کوئی نہیں ہو جاؤ خیر صلی اللہ بات تو ٹھیک کر رہا ہوں نا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرضک شاہ رستے میں ملا تو امام حسین کو کہنے لگا کہاں جا رہے ہیں فرمایا میں کوفے جا رہا ہوں کہنے لگا حضور نہ جائیے کہاں لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں تلواریں آپ کے ساتھ نہیں سیگر ناج مام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو آ کے کہاں حضور وہ سارے کوفے والے مانتے ہیں کہ بات حسین کی ٹھیک ہے لیکن آپ کی سپورٹ نہیں کریں گے اور اگلی بات فرضک نے یہ کی کہ حضور میں حضرت مسلم بن عقیل کی لاش کو لٹکی ہوئی دیکھ کے آیا ہم کوفے کے چونک میں بڑے خوصورت فکرہ ہے امام حسین کا فرمانے لگے میرا بھائی لٹکا ہوا تھا کہیں کسی کے آگے جھکا تو نہیں تھا لٹکا ہی تھا نا کہیں جھکا تو نہیں کسی کے آگے کہ حضور نہیں تو آپ فرمانے لگے کہ مسلم بن عقیل لٹک گیا تو حسین بھی لٹک جائے گا لیکن جھکے گا حضرت امام حسین تشریف لائے بچوں سمیت آئے ہور بن یزید ایک شخص تھا ہور بن یزید ایک مختصر سا لشکر لے کہ اس نے امام حسین کو ایک جگہ پہ روکا پھر دوسری جگہ پہ روکا بل آخر تیسری جگہ پہ روکا تو امام حسین نے فرمایا جگہ کون سیا کہ حضور قرب و بلا فرمایا بس یہی خیمیں لگا دو یہی حضرت سیدہ زینب نے پوچھا امام حسین سے کہ سارے زمانے نے روکا ہے ٹھیک ہے آپ حق پہ ہیں یہ بھی سب نے کہا ہے آپ حق پہ ہیں پر روکا بھی سب نے کہ امام حسین رو پڑے کرنے لگے بہن میں رک جاتا پر میں نے رات کو نانا مصطفیٰ کو خواب میں دیکھا ہے تو حضور نے فرمایا حسین اگر آج یہ رواج پڑ گیا نا یزید جیسے لوگوں کا تو قیامت تک پڑا رہے گا پھر لوگ کہیں گے کوئی نکلا نہیں تھا تو ہمیں بھی نکلنا پھر لوگ ظالموں کے سامنے گردنے جھکانے کے عادی ہو جائیں میں کہتا رہتا ہوں کہہ رہا ہوں کربلا کی جنگ کفر اسلام کی جنگ نہیں کفر اسلام کی جنگ نہیں کربلا کی کیونکہ یزید تو بڑا پکا نمازی تھا خطبہ دیتا تھا وہ تو جب امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے کربلا کے میدان میں جمعہ کا دن تھا تو یزید کے سامنے کو بات کرنی شروع کی عمر بن سعید کے سامنے تو عمر بن سعید کہانے لگا حسین زیادہ باتیں نہ کہا رہا ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے جنگ کے لیے تیار ہو فڑا فڑا اہلِ بیتِ نبوت کو قتل کریں گے اور قتل کے بعد پھر نماز پڑھیں گے اور پھر کہیں گے اللہم صلی اللہ محمد وعلا عالم اسی نماز میں پھر درود بھی پڑھیں گے یہ کیسا مرتبہ ہے کیسا انداز ہے دوستی قاتل سے بھی مقتول سے یارانہ بھی امام حسین نے کربلا حربن یزید امام حسین سے کہنے لگا مجھے حکم ہے آپ کو روکنے کا آپ آگے نہیں جا سکتے امام صاحب نے فرمایا وجہ زمین اللہ کی ہے اس نے کہا آپ بیعت نہیں کر رہے یزید کی حالات آپ کے حق میں درست نہیں ہیں آپ نہیں جائیں گے امام روک گئے زہر کی نماز کا وقت ہوا تو حضرت علی اکبر امام حسین کے بڑے صاحب زادے انہوں نے ازان زہر پڑھی تو حور بن یزید کے لشکر نے امام حسین کے پیچھے نماز ادا کی کہا بھئی تم مقابلے میں آئے ہو نماز پیچھے پڑھتے ہو کہا حضور مقابلہ تو تلواروں سے کر رہے ہیں پر مارا دل تو مانتا ہے نا کہ مصطفیٰ کا نوازہ بڑی شان والا ہے حور بن یزید نے تین نمازیں لشکر سمیت امام حسین کے پیچھے پڑھی ہیں تین نمازیں زہر اثر اور مغرب پھر امام حسین کے سامنے شرائط پیش کی کہ آپ کو یہاں گیر لیا گیا ہے یہاں آپ بیعت کریں گے یہاں آپ جنگ کریں گے دو ہی باتیں امام حسین نے فرمایا نہیں بھئی بیعت تو میں نہیں کرتا اس کے علاوہ تم جو کہتے ہو میں کرنے کو تیار ہوں اس نے خط لکھا عبیداللہ بن زیاد کو ایک بندہ دھڑایا پیچھے کوفے چند میل پہ کوفا تھا کعب وہ نہیں مان رہے کیا کرنا تو حسین ابن علی ہے میں زیادہ دیر انہیں روک بھی نہیں سکتا انہوں نے پیغام دیا حور بن یزید کو کہ کرنا کچھ بھی نہیں ان کا پانی بند کر دو بلیک میل کرو کھانا پانی نہیں ملے گا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں خود ہی مان جائیں حضرت امام علی مقام کے بارے میں حور کے پاس جب یہ پیغام آیا تو حور کہنے لگا میری طبیعت نہیں مانتی حسین پر پانی بند کرو دل نہیں مانتا جب یہ لفظ کہے نا دوبارہ تو پھر عبیداللہ بن زیاد نے عمر بن سعد کو دس ہزار آدمی دے کے بھیجا کہ حور بن یزید لچک دکھا رہا ہے حسین کے آنکھ میں ایک رے کا علاقہ تھا بڑی وہاں فصل ہوتی تھی لوگ کوشش کرتے تھے وہاں کا گورنر بننے کی کوشش کرتے تھے تو عبیداللہ بن زیاد کیا نہیں لگا تمہیں رے کی گورنری ملے گی سب سے سرسبد و شداب علاقہ تمہیں وہاں کا گورنر بنایا جائے گا اگر حسین کے خلاف لڑو گے یہ اتنی زبردست ہوتی ہیں گورنریوں کہ گورنریوں کے لیے لوگ نسل رسول کے خلاف بھی نکل آتے یہ اتنی تگڑی ہوتی ہیں اتنی جلدی وفاداریاں بدلتی ہیں وقت اتنا نہیں کہ میں مزید تفصیل میں جاؤں امام حسین کو روک لیا گیا عمر بن سعد نے روک لیا یکم محرم کو امام آئے سات محرمتہ روکا گیا سات محرم کو پانی بند کر دیا جانور پانی پیتے تھے گھوڑے پیتے تھے کتے پیتے تھے لیکن مصطفیٰ کے گھرانے کو پانی پینے کی اجازت تین دن تک پانی بند رہا نو محرم کو عمر بن سعد نے اور لوگ بلائے شمر ایک بڑا سخت آدمی تھا سنگ دل بدبخت جس نے حضرت علی اسگر کے گلے پر تیر مارا تھا وہ اور لشکر لے کے آیا رات کو کہنے لگا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بس بڑا ہو گیا یہ نو دس محرم کی درمیانی رات یہاں آپ جنگ کریں گے یہاں آپ بیعت کریں گے دو ہی باتیں امام حسین اندر گئے سیدہ زینب سے مشورہ کیا باہر آئے فرمایا بات وہی ہے جو پہلے دن والی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھئی بیعت تو میں نہیں کرتا باقی جو تمہارا پروگرام ہے شمر اور ابن سعد کہنے لگے پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں کیا انداز ہے امام حسین کا فرمانے لگے کل جنگ کروں گا مجھے پتا تو ہے جنگ کا نتیجہ کیا نکلنا ہے سین نے جانا ہے مجھے پتا ہے کل ریزرٹ بہتر اور بائیس ہزار کا کیا موقع ایک رات مجھے دو میں مالک سے راز نیاز تو کروں میں گویا اس سے پوچھوں تو سہی کہ مالک میرے والد بھی شہید ہیں بھائی بھی شہید ہیں نانا کو بھی دکھوں میں دیکھا ہے تو اب میری باری ہے تو مالک میں حضر ہوں مجھے موقع تو دو اس لیے کہ میرے نانا نے بدر میں بھی ساری رات عبادت کیتی صبح مجھے موقع دو اور دنیا کا اصول ہے جب کوئی موقع مانگتا ہے تو دیا جاتا ہے یہ دونوں کہنے لگے کوئی موقع نہیں ہور بن یزید پیچھے سے بولا کہنے لگا نہیں بتمیزی نہ کرو حسین کو موقع دو تمہیں دینا پڑے گا موقع دیا ہور بن یزید نے پھر منت کی کہا حضور آپ میربانی کرے مان جائیں فرمایا ماننے والا کھاتا کوئی نہیں یہ بڑا مشکل کام ہے بھائی ضمیر کا سعودہ اب تو عام ہو گیا بزار لگتے ہیں ریٹ لگتے اپنی اپنی چاہتوں پہ لوگوں نے اپنے اپنے انداز سجائے ہوئے کوئی آدمی بس اچھے طریقے سے نام لے لے تو بس ہم اس کے پیشہ چل جاتے ہیں اب تو عام ہو گیا یہ معاملہ امام حسین نے فرمایا ہوئی نہیں سکتا ممکن ہی نہیں ہے ساری رات عبادت میں گزری ریاضت میں گزری تحجت کا وقت ہوا تو گھر والوں کو بلائیا فرمایا دیکھنا تمہاری سی کی آواز نہ باہر آئے خبردار سی کی آواز نہ آئے اور امام زین العابدین سے فرمایا تو بیمار ہے تو جہاد نہیں کرے گا لیکن خیال رکھنا پیچھے اور بڑی قیمتی بات بتا رہا ہوں ہماری بیبیاں کسی کے گھر میت ہو جائے تو چار دن بخار نہیں اترتا امام علی مقام نے سیدہ زینب سے فرمایا تو بڑی ہے میری بہن ہے پیچھے سارے بچے ہیں جوان ہیں ان کے حوصلے تیری ذمہ داری ہیں صبح جنگ کا تبل بجنے لگا فجر کی نماز پڑی سورت چڑھا دس محرم کا دن جمعہ کا وقت جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریت پر سجدے کیے لمبے سجدے لمبی نماز سورت شمس کی آیات دوسری رکت میں پڑی تو سارا کربلا گونجنے لگا کیا اندال تکلم تھا امام علی مقام کا نماز مکمل عویت حور بن یزید عمر بن سعد اور شیمر سے کہنے لگے واقعی حسین سے لڑو گے پتہ نہیں کون ہے تم نے نہیں پڑا تمہاری آنکھیں باندھیں تمہیں نہیں پتا حکومت نظر آ رہی ہے حور بن یزید کہنے لگے پھر میرا بھی فیصلہ سنو مجھے حکومت نہیں چاہیے مجھے جنت چاہیے حکومت نہیں چاہیے امام حسین کی پہلی فتح دیکھیں حور بن یزید ایڑی لگا کے نہ یزید کے لشکر سے نکل کے امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گیا اور پہلا شخص جس نے امام حسین کو روکا امام حسین کے نام پر پہلا فر بھی اسی شخص نے کٹایا ہے لیکن یزید کی قبر پہ لانت بھی کوئی نہیں برساتا اس کا محل تھا بہت بڑا لیکن جب لوگ کربلا میں امام حسین کو سلام کرنے جاتے ہیں دو قدموں میں حور بن یزید کا مزار بھی بنا ہوا اس کو بھی سلامی دی جاتی ہے اور اب ہم اکیلا حور بن یزید نہیں کہتے ہم کہتے ہیں حور بن یزید رضی اللہ تعالی اب ہم اتنی تعظیم کرتے ہیں اس حور کی جنابے امام حسین کو میدان میں کھڑا کیا گیا جہاد کا تبل بجا پہلے خدام آئے اور سن لو آج وہ پتہ نہیں بزاری سے لوگ چڑ گئے سٹیجوں پہ بزاری سے نہ چرے پہ داڑی ہے نہ سر پہ کوئی کپڑا ہے بازاری لوگ ہیں بھاگ رہے ہیں بازو چڑھائے ہوئے ہیں بٹن کھولے ہوئے ہیں تماشا بنا دیا سننے والوں کا بھی اللہ یافظ ہے وہ سٹیج پہ یہ اہلِ بیعت کی شان بیان کرتا ہے بھاگ کے ادھر جاتا ہے یہ کوئی طریقہ ہے سننے والوں کا بھی عجیب انداز ہے ہر بندے کو سننے بیٹھ جاتے ہیں دین محذب ہے تحذیب والا ہے دلائل رکھتا ہے دین وقار رکھتا ہے ایسے لوگ آپ دین بیان کریں گے حضرت اس سے کی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں صبح جب جہاد کا وقت آیا پتہ ہے کون کون تھے کربلا میں امام حسین کے ساتھ امام حسین کے چار بھائی تھے کربلا میں کتنے بول کے بتائیں حضرت علی کے چار بیٹے عباس بن علی جن کو حضرت عباس کہا جاتا ہے نا علمدار یہ حضرت علی کی دوسری زوجہ میں سے عباس بن علی بھی تھے اور ابو بکر بن علی بھی تھے عمر بن علی بھی تھے عثمان بن یہ حضرت علی کے بچوں کے نام ہیں یہ آپ کے شہزادے امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے ان کا نام ذرف اس لیے نہیں لیا جاتا کہ ان کا نام خلافہ سلاسہ کے نام پہ حضرت علی نے اپنے یاروں کے نام پہ رکھا ہے تو تم نے کربلا کے میدان سے خارج کر دیا یہ تینوں شہزادے حضرت جناب سیدنا امام حسین کے ساتھ تھے یہ بھی شہید ہوئے حضرت جناب زینب امام حسین کی سگی بہن ہیں ان کے دو بچے تھے عون و محمد جب امام حسین میدان میں جانے لگے تو جناب زینب بچوں سے کہنے لگی نا پہلے بھائی نہیں جائے گا پہلے بھانجے جائیں گے دو بچے شہید ہوئے حضرت قاسم بن حسن امام حسن کے بیٹے تھے وہ جب میدان میں جانے لگے تو امام حسین نے کا نئی بھلٹو نہیں جائے گا تو میرے بھائی کی نشانی ہے میں جاؤں گا حضرت قاسم بن حسن نے ایک تعویز کھول کے دیا کہا ابا جی میرے والد نے کہا تھا جب بڑی مشکل آ جائے تو تعویز کھول کے دیکھنا تو آج بڑی مشکل آئی ہے تو میں نے تعویز کھولا ہے تو یہ دیکھیں کیا لکھا ہے یہ تو رکا ہے تعویز ہے ہی نہیں جب کھول کے دیکھا تو اس پہ لکھا تھا قاسم اگر حسین پہ کوئی کڑا وقت آ جائے تو بیٹھ کے آگے آگے رہنا اگر کڑا وقت میرے بھائی پہ کبھی آ جائے نہ دیکھنا اس کے آگے آگے چلنا اسے حسن کی کمی نہ محسوس ہو پانیا جیا ساکنی کوئی جے ویچ خاردہ ہوئے سیدنا امام حسین پہلی دفعہ کربلا میں اس وقت روئے جب یہ رکا آپ نے دیکھا تو فرما ٹھیک ہے اگر حسن کی یہ وسیعت ہے تو میں نے زندگی میں اگر ان کی ہر بات مانی ہے اب بھی مانوں گا تمہیں اجازت ہے جناب قاسم بن حسن سولہ سال کا جوان جب میدان میں نکلے تو ہائے ہائے پتہ نہیں کہاں سے آگئی ہے امام قاسم بن حسن جب میدان میں نکلے تو تبری سے لے کر علامہ ابوالسنات صاحب سب کو پڑھ کے تو دیکھو تین دن کی پیاس ہے شدید آزمائش ہے دوکھیں تکلیفیں ہیں پھر بھی پہلی دفعہ جب میدان میں گئے ہیں واپس آئے ہیں انیس لوگوں کو قتل کر کے واپس آئے ہیں سناؤ قصہ خیبر کو تمامی اپنے بچوں کو علی کی داستان سن کے دلوں سے ڈر نکلتا ہے علی کی داستان سن کے دلوں سے یہ جو بچے ڈر رہے ہیں نا وہ وہ چمگادر آگئی کاکروچ آگیا یہ خوب نکل جائے گا اگر حضرت قاسم بن حسن کی بات سنیں گے درجلوں لوگ آپ نے قتل کیے ایک دفعہ کہا چاچا یزید کا لشکر تو بڑا بزدل ہے اگر چند کترے پانی میرے حلق سے گزرے تو میں سارے کاٹ کے لے آوں گا آپ کے پاس چند کترے لیکن تھوڑی دیر گزری عمر بن سعید کہنے لگا اکیلے اکیلے جاؤ گے تو علی کپ ہوتا ہے یہ سب کو مار دے گا کٹھے جاؤ چاروں جانب سے تیر برسے ایک تیر لگا آکے گردن کے پیچھے بس جناب سیدنا قاسم بن حسن گھوڑے سے نیچے گیرے تو جناب زینب میں دیکھ رہی ہوں پردے کے پیچھے سے حسین میرے بھائی کا بیٹا گر گیا ہے جا اسے اٹھا کے لائے حضرت امام حسین ان کو اٹھا کے لائے تو امام حسین نے سینے سے لگایا ہوا تھا تو ان کے پیر ان کا قد لگتا تھا امام حسین سے زیادہ ہے اٹھا کے لائے لٹا دیا گیا امام حسین کے اپنے بڑے بیٹے میدان میں نکلنے کو علی اکبر نام ہے جب جن لوگوں نے حضور کو نہیں دیکھا تھا وہ کس طرح کے تھے تو بتایا جاتا تھا کہ جنابِ علی اکبر کا دیدار کرو ہم شبیحِ مصطفیٰ اور جب وہ گلیوں میں نکلتے تھے تو عورتیں چھتوں پہ چڑ جاتی جنابِ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے میدان میں نکلے جوان بیٹے دینے بڑے مشکل اوہ یارو رٹا کیا ہے یہ تو بتاؤ کہ ظالم آدمی حکمران ہے یار یہ رٹا ہے ایک ظالم کا رستہ روکنا ہے اس رٹے کے لئے ہم شبیحِ مصطفیٰ جنابِ سیدنا امامِ علی اکبر میدان میں نکلے بڑے لوگ مارے بڑے پھر ایک تیر ان کے بھی گلے میں لگا اور جب وہ گرے نہ زمین پہ تو حضرتِ امامِ حسین دوڑ کے آئے دوڑ کے اور جب تشریف لائے تو ان کے گلے سے تیر کھینچا تو ایک جملہ لکھا ہے صاحبِ تبری نے اس نے حد کر دی کہنے لگے تیر کھینچا تو امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے کہنے لگے کاش جنابِ ابراہیم آج میرے سامنے ہوتے تو میں انہیں کہتا کہ آپ نے تو بیٹا زیبا کرتے وقت آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی دیکھو میں کھلی آنکھوں سے بچے زیبا کروا کھلی آنکھوں کاش جنابِ ابراہیم خلیل ہوتے تو انہیں کہتا جنابِ علی اکبر بھی شہید ہوئے حضرتِ علی اسگر کو تو اچانک اٹھایا تھا امام حسین باہر نکلے تو گردن پہ تیر لگا تو چھے مہینے کا بچہ وہ بھی شہید ہوا خون اچھا اللہ اسمان کی طرف تو کا مولا دیکھ لے میں نے چھے مہینے والا بھی نہیں بچایا وہ بھی دے دیا ہے پھر حضرتِ عباس کو بیٹیوں نے کہا کہ اب نہ کچھ کہتے ہیں پہلے شہید ہوئے کچھ نے لکھا ہے بعد میں کہ اب ہم سے پانی کے بغیر نہیں رہا جاتا تو جنابِ عباس پانی کا مشکیزہ لے کے نکلے باہر ایک ہاتھ کٹا دوسرے پہ مشکیزہ وہ بھی کٹا پھر پانی تو بھر لیا تھا لا نہ سکے پھر گردن کٹی تو شہید ہوئے بچوں کی بھی شہادت ہوئی پر جب ان کا لاشہ اٹھایا تو امام حسین کرنے لگے مولا اب نہ حسین کی کمر کمزور ہو گئی ہے اب کمزور ہو اور بھائی ایک میت ہو جائے تو چار پانچ دن تو پوری آنکھیں نہیں کھلتی کہ ایسا جری خاندان ہے تھوڑی دیر گزری تو امام علی مقام نے پٹکا باندھا سر پہ دستار باندھی مولا علی کی تلوار پکڑی نبی پاک کا امامہ باندھا اور گھوڑے پہ سوار ہوئے تو کہنے لگے زینب گھر تیرے حوالے اور میں اللہ کے حوالے گھر تیرے حوالے اور میں اور پھر امام حسین نکلے امام علی مقام نکلے راوی کہتے ہیں کہ یہ جلوہ پہلے بھی بڑے سونے تھے پر آج جو رنگ دیکھا وہ کبھی نہیں دیکھا کیا انداز تھا جدر جاتے نالہ لگاتے تو حد ہو جاتے اتنے لوگ امام حسین نے کٹے اتنے کٹے پھر واپس پلٹ کے آئے اور کہنے لگے زینب ذرا پڑھ دے کے پیشے سے دیکھ تو سیئی میری بہین ان بزدلوں کو جرت ہی نہیں ہو رہی حسین کے مقابلے میں آنے ایک دوسرے کو دھکا دیتے تو جا تو جا پھر اکٹھے وار ہوئے یہ کون ہے کٹا ہوا لباس ہے پھٹا ہوا یہ بل یقین حسین ہے نبی کا نور این ہے پھر چاروں جانب سے تیر برسے تو امام علی مقام چونکہ نماز کا وقت ہو گیا تھا اترے گھوڑے سے خون بہ رہا تھا کرم ترین ریج سے تیمم کیا سر سجدے میں رکھا اور جب شیمر آب کی گردن کٹنے لگا تو کہنے لگا کہ ٹھہر جا ذرا رب سے ایک بات کر لینے دیں اور پھر بولے امام حسین کہنے لگے مالک تو اب بتا کہ حسین سے راضی ہے کہ نہ راض ہے تو بتا تو پھر ایک آواز آئی یا ایتہ النفس مطمئنہ ارجعی الہ رب کی رادیت مردی فرمایا نفس مطمئنہ واپس آجا تو اللہ سے راضی ہے اللہ تجھ سے راضی ہے امام حسین وہاں شہید ہو گئے اب یہ کافلہ امام حسین کا سر کاٹ جب دیکھنا گوھر کرنا سر کاٹ کے نیدے پہ رکھا ہے جسم کربلا میں پڑا ہے عورتوں کو گھوڑوں پہ بٹھا کے لے جایا گیا یزید کے دربار میں یزید پہلے عبیداللہ ابن زیاد نے بتمیزی کی پھر یزید نے کی سعودی عرب کا ایک مولوی بول رہا تھا سعودی عرب کا ان سے بھی بڑا عشق ہے جس نے تقریر سننی ہو میرے پاس ہے ہمیں لوگ مشورے دیتے ہیں کہ جو یزید کو اچھا کہے اور حسین کو باغی کہے اس کو ہم امام مال لیں اس بے شرم بے حیاء کو جو نبی پاک کے گھرانے کے بارے میں بکے اسے امام سعودی عرب میں مسجد نبی میں درس دینے والا جس نے تقریر سننی ہو میرے پاس ہے وہ کہتا ہے یزید تو بڑا اچھا آدمی تھا اس نے تو بڑی خدمت کی تو میں نے اسے کا رشتے داری کرلا یزید کے ساتھ قریب ہو جا شرم نہیں آتی آج بھی نبی پاک کا دل دکھاتے ہو حیاء نہیں آتی خیال نہیں آتا اور لوگ گھر میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں جو بیت اللہ میں ہو وہ بھی پورا ہو سکتا ہے بیت اللہ میں تو تین سو ساٹھ بوت بھی تھے وہ اچھے تھے مدینے میں تو تین سو ساٹھ منافق بھی رہے پوری سورہ منافقون نازل ہوئی وہ اچھے تھے عجیب تماشہ بنا دیا لوگوں نے مذہب کا وہ آج بکرا ہے آج میرے پاس ویڈیو آئی ہے کہتا ہے یزید نے تو بڑی خیمت عبیت اللہ ابن زیاد نے قتل کیا بے شرمو اگر عبیت اللہ ابن زیاد نے بھی قتل کیا تھا تو حکومت کس کی تھی بولیں بول کے بتائیں تو پھر یزید نے عبیت اللہ ابن زیاد کو سزا کیوں نہیں دی بلکہ ایک جگہ دو گورنریاں دی اس کو یہ حال کیا بلکہ سنو جو حدیث پاک میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ یزید چھڑیاں مار رہا تھا چھڑیاں امام حسین کے لبوں پہ تو نومان بن بشیر سے عبیت بول پڑے کہنے لگے ہو یزید بدبخت آت پیچھے اٹھا مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں نے سینکڑوں بار نبی پاک کو ان ہونٹوں کو چونتے دیکھا ہے حضرت جناب زینب عورتوں کے مجمع میں پیچھے ہو کے بیٹھیں ہیں یزید کے پاس جب پہنچا لشکر تو یزید کہنے لگا دیکھو اللہ نے مجھے عزت دی اور میرے مخالفوں کا کیا حال ہوا تو بی بی زینب بول پڑی اتنے صدمے سہے پر آواز توانہ ہے جاندار ہے حضرت سیدہ زینب نے جب سنانا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے مجھے اللہ نے عزت دی تو جناب زینب بولی نومان بن بشیر کہتے ہیں بی بی بولی اتنے صدمے ہیں پر جناب زینب بولی اللہ اکبر اس انداز میں بولی کہ پہلے قرآن مجید کی آیت پڑی کہنے لگی وَتُوِزُّ مَنْ تَشَاب وَتُوزِلُّ مَنْ تَشَاب بِيَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَئِنْ قَدِيرِ اور پھر کہنے لگی یزید تُو بکتا ہے کہتا ہے کہ تُو عزت والا ہو گیا یہ تیری حکومت ہے چار دن گزرنے دے تجھ پہ کوئی لعنت بھی نہیں برسائے گا اور میرے بھائی کا قیامت تک ممبروں میں اور خطبوں میں ذکر ہوا کرے گا وقت گزرنے دے جب جناب بی بی زینب بول نہیں تھی تو حضور کے ایک نبینا سے ابھی پاس بیٹھے دے جناب نمان بھی مشیر کا ہاتھ ہلایا ہلا کے کہنے لگے کیا علی آگئے تو علی کی آواز لگتی ہے جبریلِ امی بول رہے ہوں جیسے حکمت کے گوھر رول رہے ہوں جیسے دربارِ دمشق میں بی بی زینب کا خطاب ممبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے میرے بھائی بس کربلا والا کافلہ تو مدینہ پہنچ گیا تین سال یزید نے حکومت کی شراب عام ہو گئی مکہ پہ حملہ ہوا خانہ کعبہ کا غلاف جلا مدینہ پہ اس نے حملہ کیا تین دن مسجد نبوی میں اس نے گھوڑے باندے مسجد نبوی میں سیابہ کو نکال کے اپنا اس نے امام مقرر کیا لیکن پھر امت نے اسے قبول نہ کیا پھر وہ رسوہ ہوا اور آج تک وہ رسوہ ہے لیکن امام حسین کا نام کل بھی زندہ تھا اور آج بھی